اسلام علیکم میں حوشکر بنور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جوبز ان ای ڈی او یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایف ائرپورٹ سکوٹی فورس ایس آئی اور کارپورل انٹریو کے بارے میں تو دوستو آج لاہور اور فیصل آباد کے کچھ کنڈیٹس کو انٹریو کے لیے بلایا گیا اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان سے کس کس پر انٹریو لیا گیا کیونکہ میرے ساتھ دو تین کینڈیٹس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے تو وہ تمام دو سے جو انٹریو کے میسج کے انتظار کر رہے ہیں یا جن کا انٹریو کا میسج آ چکا ہے جن کا انٹریو پچیس کو ہے ستائیس کو ہے یا اس علاوہ یکم کو ہے تو دوستو آپ نے لازمی طور پر ویڈیو واج کرنی ہے انٹ تک آپ نے واج کرنی ہے تاکہ آپ کو جو جن کینڈیٹس نے آج انٹریو دی ہے آپ ان کے انٹریو سے کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے مل جائے تو دوستو سب سے پہلے جیسے ہی فیصل آباد فیصل آباد والے نے شیئر کیے کہ میں جیسے ہی اسف کیم پہنچا تو اس تقبالی کی اوپر مجھ سے انہوں نے آئی ڈی کارڈ اور میسج کا پرینٹ مانگا تو جیسے ہی وہ اس کے مطابق میں نے اپنے ڈاکومنٹس بھی ساتھ جو اٹسٹڈ ڈاکومنٹس سے میں نے وہ بھی ساتھ شو کروائے پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک بس کے اوپر بٹھا کے بس کے اوپر بٹھا کے چار پانچ منٹ کی ڈرائیو تھی تو اس کے بعد ہمیں ایک بڑے سے ایک لون کے اندر لے گے بڑا سا روم تھا وہاں پہ لے کے چلے گے پھر انہوں نے کہا جی ہر ایک کے پاس اپنی فائل ہونی چاہیے اگھتہ ہونے چاہیے کیوں یہ آپ نے اس کے اوپر ایسے لکھنے ہیں تو دوستو کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا جی آپ کا ٹائم بس complete ہو چکا ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں جوابی کاپیاں دیں اور ایسے لکھنے کا کہا گیا تو دوستو انہوں نے دو ایسے کہے کہے کہ آپ نے جی دو کے اوپر ایسے لکھنے انگلیش میں ایسے تھا جی corruption کے اوپر آپ نے ایسے لکھنا انگلیش میں اور اس کے علاوہ اردو کے اوپر آپ نے ایسے لکھنا تھا میرا زمانہ ہے طالب علمی یہ دو ایسے ہو چکے جی تو اس کے لیے انہوں نے ٹائم دی ہو تھا جیسے وہ ٹائم complete ہوا تو اس کے بعد ان سے copies جو ہے وہ collect کر لے گئی اب بتا دیں دوستو کہ وہ جو candidate ہے جو میرے ساتھ اپنے experience شیئر کر رہا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ سر جیسے ہمارا ٹائم complete ہوا انہوں نے ہم سے copies لیں اور وہ copies لے کے چلے گے کچھ دیر کے بعد انہوں نے ہمارے roll number پکارنے شروع کر دیئے جو ہمیں جو roll number ملا ہوا تھا پھر اس کے بعد جی ہمیں جو وائیوے کے لیے بلائے گیا وائیوے کے لیے جیسے ہمیں بلائے گیا تو وہ جو candidate ہے جو اپنے experience شیئر کر رہے ہیں وہ کہتا ہے مجھ سے سب سے پہلے question پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جی آپ اس ایف کیوں جائن کرنا چاہتے ہیں پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایف کو کب قائم کیا گیا اس کے علاوہ جی اس ایف کو کیوں بنایا گیا next question جی ہے وہ پوچھا گیا جی بتائیں ایس ایف کا کام کیا ہے اس کے علاوہ پوچھا گیا جی پنجاب کے کوئی سے دو دریاؤں کے نام بتائیں اس کے علاوہ جی ایک اور question پوچھا گیا اسلام سے لیٹڈ کے ایک question میرے بھی ذہن میں نہیں آرہا انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے تھے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے start میں بسم اللہ نہیں آتی تو دوستو اس کا جواب سیمپل ہے سورہ توبہ میں ایک ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں آپ کے ساتھ ان سوالوں کے جواب بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ جی پوچھا گیا کہ کیا آپ ایس ایف کے تمام بڑے ranks کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ایس ایف کا جو سب سے بڑا official ہے وہ کون سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جی اگر آپ اس بار آپ کی selection ایس ایف میں نہیں ہوتی تو آپ کو reaction کیا ہوگا کیا آپ ایس ایف کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھا دارہ ہے اگر اچھا اچھا ہے تو کیسے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایس ایف میں select ہو جاتے ہیں اور آپ کی ڈیو ٹی بھی پاکستان میں کسی جگہ پر لگ سکتی ہے تو کیا آپ نوکری چھوڑ دیں گے تو دوستو اس قسم کے جو ہے وہ question پوچھے گئے تو دوستو آپ نے یہ question جو ہے وہ لازمی طور پر انتیار کرنے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو میں نے بتائی ہے جس کے لنک میں نے description میں دیو ہے اس کے اندر دکھنے میں پندرہ سے بیس ایسے ہیں تو ہر center کے مختلف ایسے آئیں گے لازمی نہیں ہے جو ایسے میں نے بتائے ہیں یہی ایسے بھی آپ کی طرف آئیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چلنوں کا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اس کسی informative ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال لکھئے گا اللہ حافظ